اسی سوال کا ہم آگے لے کے چلتے ہیں جس سے آپ نے بتایا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو کہ در حقیقت امریکن ویسٹرن کیپٹلزم ہے جو کہ رول کر رہا ہے پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نظام حکومت وہ جو امریکہ جس کی دعوت کرتا ہے پوری دنیا میں اور جس کے وجہ سے وہ ابراہم لنکن ٹینکس لے کے گیا اراک میں اس نے ڈیزی کٹر بومز جو ہیں وہ افغانستان میں گرہے اور جس کے لیے وہ بے چین ہوا ہوئے گھومتا ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی نارا ہے جس کو وہ جمہوریت کہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں مل سکتے ہیں یا یہ دو متصادم فکر ہیں اصل میں آپ نے جو اپنی بات شروع کی تھی اس سے میں سنجھا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ نے سوال کا رخ موڑ دیا ہے پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں اسنشلی سپیکنگ جمہوریت اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے اس لیے جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے وہ کیا ہے سوورینٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر وہ نظام قائم ہوتا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اسلام میں تو سوورینٹی بلاغ سواللہ سنوری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانے آسری البتہ ایک اور بات ہے کہ اگر کسی ملک میں سوورینٹی اللہ کی مان لی جائے اور قرآن و سنت کی بالنستی مان لی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ یہاں کوئی نیجسلیشن جو ہے وہ قرآن و سنت کی پگنٹ نہیں ہو سکتی اس کے نیچے نیچے عمرہم شورہ بینہم میں جمہوریت کی اقدار لے آئی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے ظاہر باتیں نیچے کوئی نظام حکومت بنانا ہے کوئی انتظامی نحچہ بنانا ہے اس کے اندر بہرحال انسانوں نے جو ترقی کی ہے اس سے ایولیوشن آج یہ مجلی جل رہی ہے یہ ہماری تو پیدا ایجاد کرتا نہیں ہے ہم یوز کر رہے ہیں اور جو بھی ہوا ایجاد کس نے بنا ہے انہوں نے بنا ہے ہم اشتبال کرتے ہیں اسی طرح سٹیٹ کرافٹ ہے ایک ائر کرافٹ ہے ایک سپیس کرافٹ ہے ایک سٹیٹ کرافٹ ہے تو سٹیٹ کرافٹ کو بنانے ہوئے ویس نے جس قدر محلتیں کی ہے جس طرح اس کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی ہیں چونکہ ہمارے ہم خنافت راشتہ میں بھی اصول تھے انسٹیٹیوشنز نہیں تھے مثل مثال کے طور پر حضرت عبو بکر بھی پہلے خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھا چلوں گا تو تم میری اتعاق فرض ہے میں ٹھڑا ہو رہے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے اب سوال یہ سیدھا کیسے کرتے ہیں آپ کو کہا کوئی میکنیزم ہی نہیں کس کے بات جا کے شکایت کریں گے کوئی ہی نہیں دارا اکاؤنٹیبلیٹی کا ادار ہوگا ہے خلافت راشتہ میں کہاں تھی خاص طور پر حضرت عبو بکر کے دور میں کہاں تھی کوئی بھی نہیں تھی لیکن آج جو ہے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہاں پر ادارہ بنایا ہے وہ امپیچمنٹ ہے اور امپیچمنٹ کی خبر سنتی ہے ہی نکسن بھاگ گیا تھا اس قدر زبردست ہوئی دارا یہ تو بہت زیادہ بے شرم اور بے حیاء تھا کلنٹن جو اس کے لئے تیار رہا کھڑا رہا لیکن نکسن تو بھاگئے تھا تو یہ انسٹیوشنز جو ڈیولپ ہوئے ہیں یہ حرام نہیں ہے یہ جو اجادات ہیں یہ حرام نہیں ہے ان کا استعمال حرام ہو سکتا اب آپ ٹی وی کا استعمال کر رہے تھے یہ کچھ ہے حرام نہیں ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا آپ اس سے بے حیائی پہلا سکتے ہیں الہاد پھیلا سکتے ہیں کفر پھیلا سکتے ہیں وہ اس کا استعمال ہوگا لیکن جہاں تک اسنشلی جو رہیت کا تعلق ہے وہ کفر ہے اس لئے کہ اس کی بریاد کیا ہے انسانی حقیقیت عوامی حقیقیت جبکہ اسلام کا نظام ہے اللہ کی حقیقیت اور اس کے نیچے کتاب و سنت کی بالا دستی جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو مکمل دین کی طور پر لوگوں تک بھیجائے اور ساتھ ساتھ اس بات کو رکھتے ہوئے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم شرعہ کے اور فقہ کے اصول دیکھتے ہیں تو اشیعہ کے بارے میں اور عمال کے بارے میں اصول مختلف نظر آتے ہیں اشیعہ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اصول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عموماً ہر اشیعہ حلال ہے سوائے اس کے جس کے لئے حرمت کے دلیل موجود ہو اور جہاں تک عمال کا تعلق ہے تو ہر عمل عمومی طور پر حرام ہے سوائے اس کے جس کے لئے حلال کی دلیل موجود ہو اس کے لئے کیا دلیل ہے آپ کے بارے میں آپ نے جو فرق کیا ہے جو عمال کے حوالے سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر عمل رد ہے جو ہم میں سے نہیں ہے تو جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے لئے شرعہ سے یہ تو اصل بے ایسا ہے کہ کوئی نئی رسم ایجاد کر لینا کوئی نئی بندت ایجاد کر لینا لیکن یہ ہے کہ عمال کے اندر ہی آپ کا اب یہ بھی تو عمل ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں آپ روائی جارت پر سفر کر رہے ہیں یہ کیا خراب ہوگا کیوں یہ بھی عمل ہے تو اس لئے وہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے کور نہیں کرتا ہے اصل اصول وہی ہے کہ جس سے ایک حرمت ثابتہ وہ حلال ہے جس کو حلال کیا مباہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جمہوریت کو عمال کے ذمہ میں رکھیں گے یعنی کہ سائنسز میں رکھیں گے یا ایک سسٹم میں رکھیں گے دیکھیں نا سسٹم کا جو اس کے اندر حرام شہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی سوورنٹی ہیومن سوورنٹی حرام ہے چاہے وہ ایک شخص کی وہ فیرون ہے یا دمرود ہے حرام ہے اب وہی جو سوورنٹی ہیومن سوورنٹی ٹنوں کی مقدار میں فیرون کے سر پر رکھی تھی کیا گیا ہے وہ تولہ تولہ سب کو باٹ دو تو وہ تو انسانی حاکمیت نجاست تو وہی نجاست رہے گی یعنی کہ جس جمہوریت کا امریکہ علم بردار بنا ہوئے اس دنیا میں وہ در حقیقت کفر کی ترویج ہے اور کفر کی پروپیگیشن ہے پوری دنیا میں بالکل ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ کہ آپ امروہم شورا بینہم اس کا نظام آپ کیا بنائیں گے امروہم شورا بینہم اب ایک وقت وہ تھا جو نظام تھا بنیادی طور پر ٹرائبل تھا اب ٹرائبل میں ایک ایک آدمی سے ووٹ لینا بے پانی بات ہے اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ہے ٹرائبل سسٹم ہے ٹرائبل ایک ٹرائب کے لوگ جائیں وہ تو داتے پر اپنے سردار کی بات بانیں گے تو ایلڈرز اپنی کلینز بیٹھ جائیں ٹرائبل چیفز بیٹھ جائیں مشرعہ کھرنے میں بچھرا ہو گئے تو جو پرنسپل ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمرہم شوراب ہے عمر اللہ کے اندر تو آپ تبدیلی نہیں کر سکتے وہ تو جو آگیا وہ آپ کو اس کی تنفیذ کر دی